بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام یاسف حسن میکن ہے ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان آج کل ایک انتہائی مشکل دور سے گزر رہا ہے سپیشلی معاشی لحاظ سے اور اس مشکل دور میں ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے طور پر جو بھی کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کانٹریبیوٹ کریں بے شک وہ کسی مشورے کی صورت میں ہو بے شک ہم اپنی کسی طرح کی سروس دے سکیں جو کہ کسی طرح عوام میں خوشحالی لانے میں کانٹریبیوٹ کر سکے بے شک ہم کوئی سوشل ورک کا کوئی انیشیٹیو یوز کریں اور اپنی کمیونٹی میں چیزوں کو امپروف کرنے کی کوشش کریں تو میں نے سوچا کہ کچھ باتیں کر لی جائیں جسے ہی ہو سکتا ہے کوئی سلوشن کسی کے ذہن میں آ جائے پہلے تو ہم بات کریں گے تین چیزوں کے بارے میں جس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ آج کی سیچویشن معاشی طور پر ملک میں کیا ہے اور آج سے دو مہینے پہلے کی سیچویشن کیا تھی جس کا عوام کے اوپر سارا کا سارا بوجھ پڑا اور جس کی وجہ سے اکانومی اور ساری ملکی معاشیات کی سیچویشن اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے جس ڈائریکشن پر یہ پچھلے کچھ عرصے سے روان دماؤں ہیں اس کے بعد ہم پھر یہ بات کریں گے کہ اوورال ہم اپنی انکم کو کس طرح انکریز کر سکتے ہیں ایس ایس ایک کنٹری ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے اور اس کے بعد پھر فائنلی یہ بات کریں گے کہ ہمیں اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول کس طرح کرنا چاہیے کیونکہ میرے خیال یہ تین چیزیں ہی ہوتی ہیں ایک تو سب سے پہلے پرابلم کا ایڈنٹفائی ہونا ضروری ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس پرابلم کا سلوشن کیا ہے اور پرابلم کا سلوشن دو ہی طریقے سے نکل سکتا ہے یا تو اسپیشلی ایکونومک پرابلم کا یا تو آپ اپنی انکم کو زیادہ کریں گے اور یا اپنے ایکسپینسز کو کم کریں گے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج انفورچنیٹلی ملک جس سیچویشن پہ معاشی طور پہ کھڑا ہوا ہے آج سے دو مہینے پہلے سیچویشن اس سے کافی حد تک بہتر تھی اس کی وجوہات جو بھی تھی لیکن ہم صرف سٹیٹس کو سٹیٹس کے ساتھ اگر کمپیرزن کریں تو آپ دیکھیں کہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ آج دو سو کے لگ بھگ ہے آج سے دو مہینے پہلے وہ ایک سو پچھتر اور ایک سو اسی کے بیچ میں تھا پیٹرل کی قیمت آج دو سو دس ہو چکی ہے جو کہ آج سے دو مہینے پہلے تقریباً ایک سو انچاس پہ تھی اسی طرح ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ آج دو سو پانچ پہ ہے اور میرے خیال ہے آگے شاید یہ دو سو پیم سٹھ یا دو سو ستتر کی طرف چلی جائے آنے والے کچھ دنوں میں اور آج سے دو مہینے پہلے ڈیزل کی قیمت جو ہے ایک سو چورتالیس روپے پہ تھی ہمارے ملک کی ساری کی ساری ٹرانسپورٹ ہمارے ملک کا سارا ایگریکلچر کا نظام ڈیزل اور بجلی کے اوپر ڈیزل اور بجلی بسیکلی اس کی ریڈ کی ہڈی ہے اور اس کے بغیر آپ اس بار میری اس بات کو نوٹ کیجئے اللہ نہ کرے کہ ایسے ہو لیکن میری یہ بڑی سٹرونگ اپریہنشن اور مجھے خوف ہے اس چیز کا کہ ہمارے ملک کی جو ذرات کی آمدنی ہے بسیکلی ہمارا ذرہ ایک ذرہی ملک ہے اور ہمارے ذرات کی آمدنی کے اوپر ہمارے ملک کا سارا نظام چلتا ہے پارٹ فرم انڈسٹری تو اس بار جو فصلوں کی آست یا جس کو ییلڈ کا جاتا ہے اس میں انتہائی زیادہ کمی ہونے کا خرچہ ہے اس وجہ سے ہے کہ نہ تو بجلی آ رہی ہے جس پہ آپ موٹریں چلا کے فصلوں کو پانی دے سکتے ہیں نہ آپ کے بس دیزل موجود ہے اور اگر دیزل موجود ہے تو وہ کہیں پہ بلیک پہ ملتا ہے اور اگر وہ اپنی قیمت پہ بھی مل رہا ہے تو وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ آپ ڈیزل کے تھو تو اگریکلچر کو سپورٹ کرنے کی شاید سوچ وہ اب آپ کے لئے خواب اور خیال ہی رہ گیا ہے تو میں کئی اس طرح کے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ یار بجائے اس کے کہ ہم اتنا خرچ کریں اور اتنی آست نہ ہو فصل کی اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو بس جس طرح بارانی زمینوں والا ماملہ ہوتا ہے کہ بس اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ بارش دے تاکہ یہ فصلے کسی طرح پال جائیں تو آج کل جو نہری زمینیں ہیں وہاں پہ بھی سیچویشن یہی ہوئی ہے کہ ان کی بارانی زمینوں والے حالات کی طرف وہ ماملہ جا رہا ہے اس کے علاوہ جی آپ دیکھیں یہ جو اشیاء ہیں کھانے بھی نہیں جس میں گھی ہے کوکنگ آئل ہے ان کی قیمتوں میں تین سو اسی روپے دو مہینے پہلے تھی گھی کی قیمت چار سو روپے تھی کوکنگ آئل کی اور اب گھی اور کوکنگ آئل کی قیمت پانچ سو پچپن اور چھے سو چھے روپے ہو چکی ہے جو کہ کافی بڑا ڈیفرنس ہے تقریباً پچیس فیصد کا تقریباً ڈیفرنس ہے پچیس تیس فیصد کا اسی طرح بجلی کا یونٹ آپ دیکھ لیں بجلی کی اویلیبیلٹی دیکھ لیں بجلی کے اویلیبیلٹی جو ہے وہ آج سے دو ڈھائی تین مہینے پہلے وہ ہم سب کو چوبیس کھنٹے بجلی دی جاتی تھی پورے ملک میں بے شک وہ دہی علاقے تھے بے شک وہ شہری علاقے تھے لیکن آج انفورچنیٹلی بجلی جو ہے وہ تقریباً دس کھنٹے آ رہی ہے اور آپ قیمت دیشنے جو دس کھنٹے بجلی آ رہی ہے وہ بھی غالباً دس سے بارہ روپے فی یونٹ کم از کم اس میں بڑھا دیا گیا ہے جس کا تو لوگوں کے بلز بجلی آدھے سے بھی کم آ رہی ہے لیکن لوگوں کے بلز پہلے سے بھی زیادہ آ رہے ہیں تو یہ بھی بڑی انفورچنیٹ قسم کی سیچویشن ہے اسی طرح آپ فرٹیلائزرز یا خاد جو کہ آپ کی کراپس یا فصل فصلوں کے لیے بڑی ضروری چیز ہے اس کا دیکھ لیں کہ وہ آج چوبیس روپے کا یوریا خاد کا ایک گٹو مل رہا ہے ایک بیگ مل رہا ہے پچاس کلوں کا اور آج سے تین مہینے پہلے وہی گورنمنٹ کا کنٹرول ریٹ تھا ساڑھے سترہ سو روپے اس پہ ملتا تھا اور ایون یہ چوبیس سو روپے بھی جو ہے یہ بھی لوگ سفارشوں پہ ہیں اور مطلب بڑی مشکل سے لائنوں میں لگ لگ کے لوگوں کو لینا پڑتا ہے ورنہ یہ بھی نہیں ملتا گیس کے نظر جو ہیں انفورچنیٹلی ان کے بارے میں چالیس سے پینتالیس فیصد اس کی بی قیمت بڑھانے کے بارے میں اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت سارے انیشیٹیوز تھے جو کہ ہماری عوام میں وہ لوگ جو ہیں جو کہ انڈر پریولیجڈ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سب کے بھی اور ہم سب کے بھی مسائل کو حل کرے ہر طرح سے تو ان لوگوں کے لیے گورنمنٹ نے کچھ بڑے اچھے انیشیٹیوز لیے تھے جو کہ میرے خیال ہے اس گورنمنٹ کو کانٹینیوڈ رکھنے چاہیے تھے فور اگزمپل صحت کارٹ کا ایک انیشیٹیوز تھا جس پہ تقریباً دس لاکھ روپے تک آپ فری علاج کروا سکتے تھے اسی طرح آپ کے لنگر خانے تھے اسی طرح آپ کی پناہ گاہیں تھیں جہاں کے جو لوگ جنہوں کے پاس چھت نہیں تھی دیکھیں آپ کسی شہر میں نوکری کے لیے گھریب آتنی جاتا ہے تو کم از کم کم از کم پانچ سات دس ہزار روپے اس کی اکومنڈیشن پر لگ جاتا ہے تو اگر اس کو فری اکومنڈیشن حکومت دے رہی تھی سات پناہ گاہوں میں رہائش اور اس کے علاوہ لنگر خانوں میں فری کھانا یہ مل رہا تھا تو اس بندے کی زندگی میں دس بارہ ہزار روپے کی حکومت ایک ویلیو ایڈ کر رہی تھی منسلی بیسس پہ جو کہ آنفورچنیٹلی اس وقت نہیں ہو رہی اسی طرح ہوم لون سکیمز تھی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اپنی چھت نہیں ہے ان کے لیے حکومت نے ایک اچھی سکیم پروائیڈ کی تھی احساس پروگرام تھا بیوہ عورتوں کو چودہ ہزار روپے دیا جارہا تھا جو کہ اب شاید کنورٹ کر کے دو ہزار روپے پہ لائیا گیا ہے تو آپ سوچیں کہ دو ہزار روپے میں تو شاید تین لٹر گھی یا آئل اب آتا ہے آج کل کے ریٹس کے مطابق فورین ریزرز کی سیچویشن بائیس ارب ڈالر تھی جو کہ اب شاید ساڑھے نو ارب ڈالر کے آس پاس ہے تو انفورچنیٹلی یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ڈی موٹیویٹ ہو یا ہم اپنے اوورال سیچویشن کو کوئی ڈسٹرکٹیو قسم کی سائٹ پہ جاتا ہوا محسوس کر رہا ہے بلکہ ہمیں ساری انفورچنیٹ سیچویشن میں سے اپرچونیٹی کو دھونا چاہیے اور ہمیں اس کو کنسٹرکٹیو ٹریک پہ چڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ ہر دیکھیں وہ کہا جاتا ہے نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو میرے خیال ہے اس مشکل وقت سے بھی ہم کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں اور ہم اپنی زندگیوں میں آسانیان آنے کے لیے اٹلیسٹ ایفٹ تو کر سکتے ہیں حکومت کو بھی ایفٹ کرنی چاہیے اور ہم سب انڈیویجولز کو بھی اپنے لیول پہ ایفٹ کرنی چاہیے ہمیں صرف حکومت کی طرف نہیں دیتا چاہیے وہ ہی کچھ نہ کچھ کرے گی ہم سب کو مل جول کے کرنا چاہیے ہم میں سے جو الحمدللہ جن لوگوں کو اللہ تعالی نے نوازا ہوا ہے ان کو چاہیے کہ آپ اپنی ویسنیٹی میں دیکھیں آپ وہ چیارٹی بیگنس اٹھ ہوم تو آپ دیکھیں گے آپ کے آس پاس کون سے لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں آپ کسی طرح سے کانٹریبیوٹ کر کے ان کی زندگیوں کو امپروف کر سکتے ہیں تو یہ تو تھیں جی پرابلمز جن کو ہم نے ڈسکاس کیا جو کچھ چیدہ چیدہ پرابلمز تھیں جن کی وجہ سے اوورال مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم یہ مہنگائی تو ایک ایلیمنٹ ہے اور مہنگائی ہونے کی بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل پیرا ہو کے اور ہمیں اس طرح کے مشکل فیصلے کرنے پڑھ رہے ہیں جو کہ ہمیں شاید نہیں کرنے چاہیے تھے اور ان کو ہم ایسی طرح کر سکتے تھے جب ہم انڈیپینڈنٹ ہوتے ہمیں کسی کو کہنا سننا نہ پڑتا اور ہم اپنے فیصلے خود کر سکتے تو آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا پاکستان کا میرے خیال میں مسئلہ جو ہے وہ اس کا کرزہ ہے اور اس کرزہ اس کرزے کا جو انٹرسٹ اور سودھ ہے وہ جب بھی آپ کرزہ لوٹا رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک میجر پروپورشن جو ہے میجر چنگ جو ہے وہ اس کا سودھ دیر میں چلا جاتا ہے اور پرنسپل اماؤنٹ جو ہے وہ پھر بھی اتنی زیادہ کم نہیں ہوتی تو دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو ہم بہت بڑا کام جو کرزے اتارنے کے لئے ہیں میرا ایک ناکس رائے ہے ایک لیمن اپینین ہے وہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں آپ کی کمیرشل بیلٹس پڑی ہوئی ہیں ہر سٹی کے اندر جس طرح اسلامباد کے اندر آپ کی کمیرشل بیلٹک پڑی ہوئی ہے آپ کا اسلامباد ہائیوے کے آس پاس کا سارا ایریا جو ہے فیصل مسجد سے لے کے اور ائرپورٹ چوک تک پرانا ائرپورٹ چوک جو تھا وہاں تک تو وہ سارا ایریا جو ہے آپ اس کی پروپر پرائیویٹ زبردست قسم کے ڈیویلپرز کو وہ بیلٹس تیں ڈیویلپ کرنے کے لئے بیشت آپ ان کو بیچے نہیں لیکن آپ ان کو ڈیویلپ کروائیں آپ ان سے انکم اس پہ ہائی رائز بیلڈنگز جس طرح دوبائی میں بنی ہوئی ہیں اس طرح کی بیلڈنگز بنوائیں ان سے آپ اپنے رینٹلز جنریٹ کریں یا پھر آپ کے کمیرشل پلوٹس جو ہے ان کو آپ رسپورٹ آف کریں اور ڈیریکٹلی وہ پیمنٹ کسی بھی اور مد میں لگانے کے بجائے آپ ڈیریکٹلی وہ پیمنٹ جو ہے وہ اپنے پاکستان کے کرزیں اتارنے میں لگائیں اسی طرح ہر شہر کے اندر آپ یہ کام کر سکتے ہیں ایک اور بہت بڑا ایلیمنٹ ہے ٹیکس کا تو ابھی جو فیلوسپی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو پبلک ٹیکس نیٹ کے اندر آئی ہوئی ہے آپ اسی پبلک کے اوپر مزید بوجھ ڈال دیتے ہیں اور جس سے وہ بچارے اور زیادہ پر ان کو یہ ہوتا ہے کہ ایک پہلے ہم ٹیکس دے رہے ہیں مزید ہم ٹیکس دیں بجائے اس کے کہ آپ ٹیکس نیٹ کو انہینس اور ایکسپینڈ کریں آپ ایکزسٹنگ ٹیکس نیٹ کے اوپر اگر زیادہ برڈن ڈالیں گے تو میرا خیال ہے یہ تو کوئی پروڈکٹیو ابروچ نہیں ہے جو لوگ خوش ہو کے ٹیکس دیتے ہیں ان کا بھی دل نہیں چاہے گا کہ وہ ٹیکس دیں وہ بھی ڈسکریج ہوں گے کہ ہمارے اوپر ہی یہ برڈن کیوں بجائے اس کے کہ شاید ہم سے شاید دس گناہ معاشی لحاظ سے کوئی بہتر ہو اور وہ ٹیکس نیٹ کے اندر ہوئے نہیں تو آپ اس طرح کی پولیسیز بنائیں جس کے ساتھ آپ ٹیکس نیٹ کو امپروو کر سکیں اس کے علاوہ جو لوگل بزنسز ہیں ان کو ایکسپینڈ کرنا اور ان کو فنڈ کرنا اور ان کو انکریج کرنا بڑا ضروری ہے بیشہ وہ چھوٹے بزنسز بھی ہوں اور گورنمنٹ کو اس لحاظ سے کمپلیٹلی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے ابھی دیکھیں آپ اسلامباد میں کسی نے ایک چھوٹا سا دھابا چائے کا کھوکھا بھی لگانا ہوتا ہے نا تو اس کو سی ڈی اے جا کے اپرووبل وغیرہ اور وہ سارا اس طرح کا پروسیجر فالو کرنے پڑتے ہیں آپ یار فری فور آل کر دیں کوئی بندہ بھی کہیں پہ بھی بیٹھ کے بے شک اس پہ کوئی ایسو پیس وغیرہ بنا لیں لیکن زندگیاں لوگوں کی زندگیاں آسان بنائیں کہ کہیں پہ بھی کوئی ایک چھوٹا سا اگر ایک مرلہ بھی نہیں آدھے مرلے کی جگہ میں کوئی اپنا ڈھابا بنا لے گا کچھ ایسو پیس کے مطابق اور فری آف کاؤسٹ بنا لے گا تو اسے حکومت کی یا اسلامباد کی زمین پہ تو کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا الٹا اس سے اس بندے کا ایک روزگار چلنا شروع ہو جائے گا بجائے اس کے کہ وہ ایک دکان لے جس کا بیس ہزار روپیہ کرایا ہو تو وہ تو سوچے ہی نہیں کہ بیس ہزار کی میں دکان لوں مہینے کا کرایا میں کیسے پورا کروں گا بجائے اس کے کہ آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں آپ ایکچولی اس کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ ایک فری آف کاؤس جگہ پہ بیسیکلی ایک چھوٹا سا انفرسٹرکچر بنا کے بیشہ پورٹ کوئی پرمننٹ انفرسٹرکچر نہ ہو ٹیمپوری انفرسٹرکچر ہو ٹین کا ہو ڈببے کا ہو جس کا بھی ہو تو کارڈ بورٹ کا ہو وہ بنائے اور وہ اپنا بزنس آپ ان رننگ کنڈیشن میں لے آئے تو اس کے بعد آپ اس طرح کے سارے لوگ جب وہ ایک حد تک کمائی شروع کر دیں تو اس کو آپ ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آ جائیں ابھی اس وقت پہ سیلری پیشہ لوگوں کے اوپر سب سے زیادہ ٹیکس کا بوجھ ہے بجائے اس کے کہ اور تو ہمیں بزنس کلاس کو بھی اس لحاظ سے بھی اس کو سوچیں کہ ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر کس طرح سے لائے جا سکتا ہے اس کے علاوہ امپورٹڈ اشیا پہ بیند میرے خیال سے ایک اچھی چیز ہے اور زائری بات ہے اگر ہم لوکل پروڈکشن جب تک نہیں کریں گے تب تک ڈالر کی قیمت پہ بھی شاید ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے اور ہم لوکل انڈسٹری کو بھی پروموٹ نہیں کر سکیں گے لیکن لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی ہمیں اس کو بجلی گیس اور یہ ساری چیزیں فیول وغیرہ سستہ پروائیٹ کرنا پڑے گا تو ہمیں یہ ساری کچھ چیزیں ہیں جو کہ میرے ذہن میں آ رہی تھی جس کو ہمیں اوورال کس طرح سے ہم اپنے انکم کو انکریز کر سکتے ہیں گورنمنٹ اپنے انکم کو انکریز کر سکتی ہے گورنمنٹ گراسفوٹ لیول پہ خوشحالی پروموٹ کر سکتی ہے اس کے لئے کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ میرے ذہن میں آ رہی تھی جو میں آپ سے ڈسکس کروں کہ اوورال ہم حکومتی لیول پہ بھی خرچے کس طرح کم کر سکتے ہیں اور سبسیڈائزڈ سکیمز کچھ اور بیسک لیول کی کیا دی جا سکتی ہیں عام عوام کی زندگیوں کو سان بنانے کے لئے تو اس میں ایک تو یہ تھا کہ آج کل آپ دیکھیں کہ ہم نے پشاور میں بھی اسلامباد میں بھی لاہور میں بھی میٹروز اور یہ ٹرینز اور میٹروز یہ سارا کچھ بنا دیا لیکن یہ مینلی